بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سائمہ ندیم اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور آج میں آپ لوگوں کے بے حد اسرار پہ کیونکہ جناب علی وٹسپ بڑھ چکا تھا کہ یہ بیس کی میں پوری کی پوری ڈیٹیل بتاؤں تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ہم نے یہاں پر جو گلاس بیس میں جو یوز کیا تھا اس کے اندر کیا کیا چیزیں یوز کیتی یہ میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بٹھاؤں گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس میبلین کا الومینیٹر ہے الومینیٹر بیسیکلی کیا ہوتا ہے جناب علی الومینیٹر ایک لیپویڈ گلاس ہے جو کہ آپ بیس کے اندر بیس کے اوپر اور بیس کے لگانے سے پہلے اپلائے کرتے ہیں اور دیکھیں اس طریقے سے کچھ گلاس بلکل آپ کے فل فیس پہ آئے گا جس طریقے سے یہ آپ کو نظر آرہا ہے سکرین پہ اگر آپ اس کو سمپل لگاتی ہیں تب بھی آپ اس کے اوپر پہلے اپلائے کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر بیس اپلائے کر سکتے ہیں جیسے پرائمر کے ساتھ اس کو مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو سمپل بھی اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر ہے میرے پاس اب ایک اور ٹپ دیکھ لیجئے کہ میرے پاس یہ کرسٹین کا ڈیو الیکشن وہ خالی ہوا تھا میں اس کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے میک اپ بیس بنانے کے لیے اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں تھوڑا سا الیومینیٹر لیں گے الیومینیٹر آپ نے لینا ہے تقریبا تقریبا دیکھیں یہاں اتنا سا ٹھیک ہے اتنا سا الیومینیٹر لوں گی میں اب آپ کے پاس جتنی بھی بیسیس پڑی ہوئی ہیں آپ نے وہ دیکھ رہی ہے جیسے میں پاس سویٹ فیس کی بھی ہے آپ چاہیں تو یہ لے لیجئے میرے پاس کرسٹین کی بھی ہے آپ چاہیں یہ لے لیجئے آپ نے جو بھی بیسیس لینی ہے جو بھی لیکوٹ بیس آپ کے پاس موجود ہے آپ نے وہ بیس لے لینی جیسے کرسٹین کی ہمارے پاس ہے پھر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو میرے پاس یہاں پر میس روس کی بیس ہے موجود میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ برینڈز پر کام کرتے ہیں ایلے گرل کی ہے میرے پاس یہاں پر پرو میٹ کے اندر یہ میٹ میں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے موجود بیوٹی فائی آمنہ کی وہ تھوڑی سی لکویڈ میں ہے یہ جو بیس ہے جو کہ ہم ایلے گرل کی یوز کرتے ہیں یہ میٹ میں تو میٹ جو ہے کوریز زیادہ دیتی ہے یہ ایلومینیٹر ہے اس کے اندر بھی ریڈینٹ فارمولا موجود ہے جس کے اندر زیادہ لکویڈ میں ہے یعنی کہ اس کی کوریز اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو اپنی بیس میں مستر چاہیے تو آپ اس کو اٹھ کر رہا ہوں یہ ہے ایک منہ میرے فیوریٹ ہودا سویٹ فیس اور ہودا سیم ٹون پر ورک کر رہے ہیں یعنی کہ سیم کام کریں یہاں میں آپ کو دکھا دوں کہ ان کی جو ہے بیوٹی فائی آمنہ کی یہ بہت زیادہ لکویڈ میں ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی سویٹ فیس کی جو بیس ہے وہ کتنی زیادہ تھک ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی لکویڈ سی تھی اور یہ بہت زیادہ تھک سی ہے اب تھک بیس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کوریز زیادہ کرتی ہے اور تھن بیس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کوریز نہیں کرتی وہ بڑی ہی گریسی سی لک دیتی ہے تو آپ نے جب بھی فانڈیشن کا انتخاب کرنا ہے تو میٹ میں کرنا ہے لکویڈ میں نہیں کرنا ہے یعنی کہ بہت زیادہ واتری سا وہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ میں اپنے میں نے ہینڈ کو صاف کرنے کے بعد اب میں نے ان دونوں بیسز کو مکس کیا ہے اچھا آپ نے سیف اور سیف یہاں پر یا تو سویٹ فیز یوز کرنی ہے یا پھر جو بھی فانڈیشن ہے ایک کوئی فانڈیشن یوز کرنی ہے اب یہ میں نے مکسر کو مکس کیا ہے اپنے اس میں اب کیا ہوگا کہ میری جو بیس میں نے بنا لیے زائے نہیں جائے گی یہ میں پاس آم سپنچ ہے اس کو میں نے دھوکی اچھی طریقے سے ویٹ انڈ ڈرائی کر لیا ہے ویٹ بھی کیا ہے اور ڈرائی بھی کر لیا تھا آپ کے پاس اگر یہ ہے تو آپ یہ یوز کر لیجئے ادر وائز میں جو یوز کرتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں پاس بیوٹی فائب ہے آمنہ کا بلنڈر ہے وہ بہت زبردست ہے اور بہت اچھی سے فنیشنگ آتی ہے یہ وہ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ ویڈیو بن رہی ہوتی تو اس میں شیئر نہیں ہو پاتی آپ نے اس کو اس طریقے سے ٹیپ کرنا ہے اور یہ جو سپنچ ہے یہ بھی میرا ویٹ ہی ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے بلکل اس کو ویٹ کر کے ہم نے ڈرائی کر لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر بیس میں شائن کتنی اچھی آ رہی ہے کچھ بھی اپلائی نہیں کیا اور اس کے اندر شائن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی زبردست شائن آ رہی ہے تو یہ جی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے گلوئنگ میک اپ کر سکتے ہیں گلاس سکن میک اپ ہم کس طرح کریں گے یہ اگر آپ نے ایلومینیٹر کے ساتھ اپنی بیس بنائی تو آپ کی بیس بہت خوبصورت لگے گی اور نہ ہونے کے برابر اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کتنی اچھی فنیشنگ بھی آ گئی ہے صرف ایک بیس کے ساتھ آپ کی کوریج بہت اچھی ہو جائے گی اگر جو لوگ ہدا کو نہیں کر سکتے لازمیت ہے ہدا ہر کوئی نہیں بائے کر سکتا تو آپ سویٹ فیس کی لے لیں سویٹ فیس کی آپ کو بالکل اسی طریقہ کا ریزرل دے گی جس طریقہ کا ریزرل آپ نے ابھی ہدا میں دیکھا یہاں پر ہم نے سویٹ فیس کا کامپیک یوز کیا تھا ہنی اور اس کے بعد ہم نے اس پر ایک فین بریش پاڈر بریش لے کے ڈسٹ آؤٹ کر لیا کامپیک پریس پاڈر یوز کر کے اور یہ دیکھیں ابھی بھی اس کی اتنا کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اس کی گلو نہیں گئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ اس کی گلو بلکل برقرار ہے تو جناب علی یہ تھی ہمارے پاس گلاس سکن جو کہ ہم میک اپ کرتے ہیں اس کی بیس کیسے بنائی جاتی ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل مزید معلومت کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ